مر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور ہمارے پاس مہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے شادی ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے میاری اور شاندار کالیٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مادنہ پیٹ مارکٹ نزدیک مسجید محمدیہ اس نمبرات پر آج ہی کونٹیک کرے آدمی جب اہلِ علم سے اہلِ فکر سے جھوڑا ہوا نہیں ہوتا ہے اور پھر خود ساختہ مولوی بن جاتا ہے اور خود ساختہ اسلامی اسکالر بن جاتا ہے تو ذہنی آوارگی چھلکنے لگتی ہے وہ پہلے پہلے تو خود مسائل بیان کرتا ہے اس کے بعد علماء پر تنقید کرتا ہے پھر اس کے بعد آخر میں بڑھ کر خود سے مسائل بیان کرنے لگ جاتا ہے جس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے یہ انجینئر مرزا کی ذہنی آوارگی ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں یہاں سے وہاں اور آخر میں اب اہلِ تشی کے گود میں جا کر بیٹھے ہیں اور بلکہ انہی کو حق سمجھ رہے ہیں ان کی مصروفیت کے آئے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو سوشل میڈیا پہ جو آئے ہو کب سے آئے ہیں دو ہزار چودہ میں سوشل میڈیا سے وابستہ ہوئے یوٹیوب کے ذریعے سے آن لائن مذہبی دروس دینے لگے اور اس کے علاوہ جہلم میں ایک ریسرچ اکیڈمی بھی یہ چلاتے ہیں دو ہزار چودہ سے یہ مستقل یوٹیوب پر آ رہے ہیں اور اپنے انہوں نے چینل بنایا ہے اور ریسرچ اکیڈمی بھی انہیں قائم کی ہے اور مستقل مختلف انوانات کے ذریعے سے وہ لیکچرز دیتے ہیں اور دنیا میں بہت سارے لوگ جو آزاد ذہنیت کے حامل ہیں ان کے بیانات سنتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں ان کا دجل اور فریب کیا ہے دھوکہ دینے کا انداز کیا ہے یہ آپ سنویں مرزا اکثر دھوکہ اور فریب کی زبان استعمال کرتے ہیں یہ مستقل علمائی کرام پر زبان درازی کرتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر میں روایات اور اصول تفسیر سے ہٹ کر اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اپنی سمجھ کے مطابق احادیث کی تشریح کرتے ہیں یہ ان کا مزاج ہے جب مستند علم نہیں ہوں گے تو یہی کام کریں گے کوئی شخص علم نہیں بن سکتا ہے اور علمیں جیسا کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ علماء پر تنخید کرتا ہے کیوں عوام کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا علماء پر مستقل تنخیدیں کرتے ہیں اور دجل و فریب کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تلبیس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں حدیث ہے کچھ الفاظ کچھ اور ہیں درمیانی الفاظ حضف کرتے ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں اور جو لوگ احادیث سے واقف نہیں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے آگے حدیث کے الفاظ تو وہی نقل کرتے ہیں لیکن مفہوم اپنی طور سے اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں علماء حق نے وہ مفہوم بیان نہیں کیا ہے صحابہ نے وہ اس کی تشریح نہیں کی ہے وہ خود سے تشریح کرتے ہیں اور خود سے مفہوم نکالتے ہیں جبکہ علماء کون ہیں علماء کوئی معمولی اشخاص نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے علماء کرام کو آسمان کے ستاروں سے تشبی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے بارے میں فرمایا زمین میں علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی جن کے ذریعے بر و بحر کی تارکیوں میں راستے کی اہنمائی حاصل کی جاتی ہے اگر ستاریں بے نور ہو جائیں تو راستے پر چلنے والے بھٹک جائیں مسند احمد کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام کو آسمان کے ستاروں سے تشبی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں علماء کی رہنمائی میں اگر آپ رہو گے تو منزل مقصود تک پہنچو گے اگر علماء کی رہنمائی سے ہٹ کر خود سے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے گمرائی تمہارا مقدر بنیں گے اور ایسے متبرک اشخاص کو اور ایسی مقدس جماعت کو علماء کی جماعت کو یہ براولہ کہتا ہے مرزا یہ اس کا وطیرہ ہے پہلے تو صرف اپنے نظریات پیش کرنے لگے تھے مرزا صاحب آگے بڑھتے بڑھتے ایک جماعتی قائم کر دی ہوں نے بھی جماعت کا کیا نام رکھا آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کیجئے آپ کو مل جائے گا اور میرے پاس اخیر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے یہ مواد لیا گیا ہے اور آپ بھی اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بھی مل جائیں گی یہ ساری کی ساری باتیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلم علمی کتابی یہ ان کی جماعت کا نام ہے مسلم علمی کتابی چوبیس فروری دوہزار بیس کو مرزا نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی اور ان کا کہنا ہے کہ جب بریلوی مسلمان ہو سکتے ہیں تو مسلم علمی کتابی کیوں نہیں ہو سکتے دلیل لیکھیں ان کی آپ اب آئیے فرق کیا ہے مرزا کے عقائد و نظریات میں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات میں کیا فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمام فرقوں سے بری ہوں میرا فرقہ صرف علمی کتابی ہے سب فرقوں سے بریات کا اظہار کرتے ہیں تو معلوم کیا ہوا ان کی نظر میں ان کے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ سب کے سب گمناہ ہیں حالانکہ عجیب بات ہے میں آپ سے نقل کرنا چاہ رہا ہوں حالانکہ مرزا ایک طرف تو تمام فرقوں کے ماننے والوں کو حتیٰ کہ شیعوں کو بھی مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف فرقہ بندی کو غلط اور اسلام کے خلاف قرار دیتے ہیں مرزا کے نزدیک کسی فرقے میں شامل ہونا گویا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس کی یہ سوچ غلط ہے حالانکہ فرقے کا مطلب جماعت یا گروپ ہوتا ہے پس اگر کسی منحج اور طریقہ صحابہ کرام اور صلف سالحین سے ہے تو وہ صراط مشتقین پر ہے حدیث میں خود فرقے کے لفظ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود میں اکہتر فرقے ہوئے ایک جنتی اور ستر دوزقی اور پھر آگے آپ نے فرمایا قسم کھا کر فرمایا کہ میری عمت میں تریتر فرقے ہوں گے ایک جنت میں جائے گا اور بہتر فرقے دوزق میں جائیں گے آپ سے پوچھا گیا کہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر چلے گا وہ جنت کے اندر جائے گا ابن باجہ کی یہ حدیث ہے فرقے کا مطلب یہ نہیں ہے یہ پورے کے پورے گمراہ ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت کے اندر بھی تریتر فرقے ہوں گے ایک جنتی ہوگا اور باقی سب ناری ہوں گے جانمی ہوں گے برادران اسلام برابندے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام سبد النگر ہے جہاں تقریباً نوت فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے ان میں اکثریت پسے ماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارہ کرتی ہے مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہیں بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہیں الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لئے سوگز زمین فارٹیون لاکھ پچھتر ہزار روپے میں خریدے ہیں جس کا بیانہ پانچ لاکھ روپے بطور قرض لے کر کر دیا گیا ہے تین ماہ کی مدت میں باقی چھتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے دینا ہے لہذا آپ حضرہ سے گزارش ہے کہ اس کارے خیر کی کامیابی کے لئے دعا فرمائیں نیز اپنے اور اپنے مرہومین کے لئے سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں ایک گز کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک مسلے کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لئے ان نبرات پر فون کریں باقی چھتیسا